نمازکار دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل میں اور آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں تو آج سب سے پہلے سواگت کریں گے بجنس آئیڈیا میں آج آپ کو ایک بجنس آئیڈیا میں بتانے والا ہوں جو بالکل ہی انکومن ہے اور بالکل ہی انکومن کے ساتھ میں بہت آسانی سے آپ کہیں پہ بھی گھر میں یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے بجنس آپ کر پائیں گے تو اس بجنس آئیڈیا کو پورا ضرور دیکھ لیجئے گا پورا ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ کو پوری جانکاری ملے گی کیونکہ اگر آپ پورا ویڈیو نہیں دیکھیں گے اور ویڈیو پہ پھر کمنٹس کریں گے کہ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا تو اس سے کوئی فائدہ نکلے گا نہیں اس لیے تھوڑا سا سمیں نکال کر کے جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ تو پورا ویڈیو پورا دیکھئے گا اس کے اندر میں آپ کو پوری جانکاری اس ویڈیو میں دوں گا کہ یہ بجنس کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ پروڈیکٹ کیا ہے جو پروڈیکٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کا بجنس آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں جو میں نے تھمبل میں لکھا کہ پچاس جار روپے مہینہ کما سکتے ہیں یہ میں نے بہت کم لکھا ہے اس سے زیادہ بھی آپ یہ بجنس کر کے آپ کما سکتے ہیں اور وہ بھی چاہے وہ سٹوڈینٹ ہو پڑھائی کرنے والا ہو یا وہ خود پہلے سے ہی کوئی نوکری پیسے والا ہو وہ بھی یہ بجنس بہت ہی زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے کیونکہ یہ بالکل ہی انکومن ٹائپ کا بجنس ہے اور بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اس بجنس کے بارے میں ساتھ میں اس کا ٹرینڈ بھی بنتا جا رہا ہے لوگ اس آئیٹم کو اس پرڈکٹ کو پسند بھی بہت زیادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پرڈکٹ کی پرڈکٹ کیا ہے تو پرڈکٹ مرچی ہے مطلب مرچی بولتے ہیں آپ ٹینشن میں ٹینشن مدلی جیے یہ وہ مرچی نہیں ہے جو آپ کو بجاروں میں آرام سے مل جاتی ہے یہ ہے بھوچ جلو کیا جس کو گھوش چلی بھی بولتے ہیں راجہ مرچہ بھی بولتے ہیں اور دنیا کی سب سے ہارٹ مرچیوں میں سے اس کا نام آتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تیکھی مرچی جو ہوتی ہیں تیکھی مرچی میں سے ایک یہ مرچی ہے جس کا نام ہے گھوش چلی اس مرچی کا آپ بجنس بہت ہی اچھا کر سکتے ہیں میں زیادہ نہیں بولتا ہوں مہینے میں اگر آپ پانچ کے جی سے لے کر کے دس کے جی کے بیچ میں بھی اگر صرف بیستے ہیں مرچی کو تو بھی آپ پچاس ساٹھ سار روپیا نورملی بجنس میں کما سکتے ہیں تو چلی یہ تو میں آگے بتاؤں گا کہ آپ کیسے کمائیں گے اس مرچی سے لیکن سب سے پہلے اس مرچی کی کچھ خاص تھی جی بتا دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو دھیان دائے کہ جو بجنس آپ کرنے والے ہیں اس بجنس میں خاص کیا ہے اور سامنے والا اگر پوچھ لے آپ سے کہ یہ سوان ہم آپ سے کیوں لیں یا یہ مرچی ہم کیوں لے کر کے کھائیں تو دیکھئے مرچی تو آپ نے ہمیشہ کھائی ہوگی آج تک کھائی ہوں گے جب سے آپ دھرتی پہ آئے ہیں لیکن اس مرچی کی خاص یہ ہے کہ مرچی کے ساتھ میں یہ ایک آئیرویدک دوائی ٹائپ سے ہے جیسے کہ کینسر کی اگر پرابلمس ہو تو اس کو یہ بہت سپورٹ کرتا ہے اس کو کینسر کو روکنے کی کوسس کرتا ہے ہارٹ کی پرابلم ہارٹ کی ڈی جیس اگر کسی کو ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے ساتھ میں اگر آپ کو سکین کی کوئی پرابلم ہے تو اسکین کی پرابلم کو بھی یہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہیلپ کرتی ہے جو اسکین کی پرابلم سے نہ ہو اور انٹی اکسیڈنٹ ہے سب سے بڑی چیز ہے تو مطلب یہ مرچی کے ساتھ میں ایک دوائی کا روپ بھی ہے اور دنیا کی سب سے ہارٹ مرچی بھی ہے اور ہارٹ مرچی کھانے والوں کی میرے حساب سے بھارت میں کسی طرح کی کوئی کمی بلکل بھی نہیں ہے یہاں کھانے والے بہت 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 لوگ بیٹھے ہیں تو یہ تو پرڈکٹ کے بارے میں تھا کہ جو پرڈکٹ آپ سیل کرنے والے ہیں اس کی خاصیت کیا ہے اور سب سے بڑی چیز بول دیتا ہوں کہ یہ ہنڈیٹ پرسنٹ نیچورل اورگنک ہوتی ہے اس میں کسی طرح کا کوئی فرٹیلائجر نہیں ہوتا ہے تو یہ مطلب اورگنک پرڈکٹ بھی آپ کا ہو گیا اب آپ بیچیں گے کیسے اور کس طریقے سے اس کی سروعات کریں گے تو دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں آپ ایمیزون پہ جائیے فلپ کارٹ پہ جائیے اور اس مرچی کے بارے میں سٹیڈی کیجئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ مرچی کتنی کسٹلی بجاروں میں بیچی جاتی ہے دھائی سو روپے کی پچاس گرام یہ مرچی بیچی جاتی ہے اس سے بہت 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 ہی کم میں آپ کو یہ مال ملے گا جس کو آپ بڑے آرام سے میں یہ نہیں بولتا آپ آن لائن بیچی ہے چاہیں تو آن لائن بیچ سکتے ہیں لیکن صرف آپ اپنے سہر میں ہی اپنی فیملی میں ہی اپنی جانکاری میں ہی اگر اس کو بیچنا چالو کر دیں گے تب بھی آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا جتنا میں نے آپ کو تھمبل میں بتایا ہے جیسے کہ پچاس جار روپے بڑی آرام سے کیونکہ جب آپ اس کی پرائیس سنیں گے پرچیز کی اور جب آپ سیلنگ کریں گے تو آپ کو خود کو پتا چل جائے گا کہ آپ کس طریقے سے اس کے اندر پیسہ کما سکتے ہیں تو دیکھیں یہ مرچی جو ہے آپ کو ملتی ہے لیوز کے اندر لیوز پیکنگ کے اندر جس کی کوئی پیکنگ اور کوئی برینڈنگ نہیں ہوتی ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ جیپر پیک لیجئے پچاس پتاس گرام کے پیکٹس آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بنا سکتے ہیں سٹوڈینٹ ہو تب بھی آپ کو ٹائم ملے گا نوکری پیسے والے ہو تب بھی آپ کو ٹائم ملے گا ایک چھوٹا سا اسٹیکر پرنٹ کرا کے آپ اس پہ لگا دیجئے کہ یہ بھوجلو کیا مرچی ہے اور دیرے دیرے اگر آپ اگل بگل اڑوس پڑوس والوں کو بولتے ہوئے بھی اگر یہ کام کرنا چالو کریں گے تو مہینے میں پانچ کے جی سات کے جی مرچی بکنا کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے بڑی آسانی سے یہ کام آپ کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ نوکری میں ہو یا پھر آپ کوئی نوکری کر رہے ہو یا آپ پڑھ رہے ہو کسی بھی طرح کا آپ کام کر رہے ہو اس کے ساتھ میں کر سکتے ہیں ساتھ میں اس مرچی کی خاصی ہے اگر آپ کے کانٹیکس انڈیا کے بھارے ہیں تو آپ اس کو ایکسپورٹ بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اون لائن میں جب آپ سٹیڈی کریں گے ایمیزون فلپ کارٹس کے اوپر تو آپ کو اس میں بھی پتا چل جائے گا کہ کس طریقے سے مرچی بہت ہی اچھی ریٹوں کے اندر بھارت میں بیچی جاتی ہے اور اس کا ڈیمانڈ کتنا ہے اس کا بھی آپ کو پتا چلے گا جب یوٹیوب پہ اور گوگل پہ جب آپ سرچ ماریں گے کہ کس طریقے کی ڈیمانڈ اس پہ چل رہی ہے آج بھی اس بیجنس کی بہت کمی ہے بھارت کے اندر اسی لئے میں نے سوچا کمن کا چلو اس بیجنس کی بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے کہ آپ کو بتا چلے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر کے بھی اس مرچی سے اچھا کسا منافع اچھا کسا پروفٹ اس سے آپ کما سکتے ہیں اب سب سے بڑی بات آپ خریدیں گے کہاں سے یہ مرچی کیونکہ آپ کو خریدنی پڑے گی تب ہی تو آپ سیل کریں گے تو دیکھئے خریدنے کے لئے جب آپ کا ویچار بن جائے کہ ہاں آپ کو یہ بیجنس کرنا ہی ہے تو آپ ویڈیو میں کمنٹس کر دیجئے میں آپ کو نمبر دے دوں گا اس نمبر پہ بات کر کے آپ یہ مرچی کو آپ خرید سکتے ہیں اور آپ جب گھر میں اگر کسی طرح سے کام کر رہے ہیں تو مجھے لگتا نہیں ہے آپ کو کسی طرح کے لائسنس کی ضرورت ہوگی لیکن ہاں اگر پھر بھی ہو تو بہت بڑیا ہے اگر نہیں ہو تب بھی آپ یہ کام بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں صرف پانچ کے جی دس کے جی مہینے میں مرچی بیچنی ہے کوئی ٹرک آپ کو نہیں بیچنا ہے اس کا بینیفٹ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ کس طرح کا بینیفٹ ہے ساتھ میں آپ اس کو نریات بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ جو ہے اپنے سہر صرف سہر جس سہر میں آپ رہتے ہیں اسی سہر میں ہی ایک چھوٹی سی مارکیٹنگ اگر ایک بار کر لیں گے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ مرچی بہت جو لوگ کیا مرچی اگر آپ کے پاس ہے تو لوگ خود چلا کے آپ کے پاس آئیں گے اس مرچی کو لینے کے لیے کیونکہ آج بھی بھارت کے سہروں میں بہتی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی اور آن لائن جانے پر بہت ہی زیادہ مہنگی ملتی ہے یہ تو آپ اپنے گھر میں کم مارچن کے اندر ڈبل پروفٹ ڈبل منافع کما کر کے اس مرچی کا کام آپ کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے سمپل سا طریقہ بتایا گلوج میں آپ لیجئے جپر پیکنگ کیجئے پچاس پچاس گرام کی لوگوں کو سمجھائیے شروعات تو دیکھئے ہر بزنس کی بہت ہارڈ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ آج لیں گے آج ہی ساری کی ساری بکنی چال ہو جائے گی شروعات ہارڈ ہوگی لیکن اگر آپ محنت کریں گے تو نشط بات ہے کہ یہ بزنس نہ چلے ایسا ہو نہیں سکتا ہے اور بہت ہی کم لاغت میں مطلب یوں مان لیجئے دس پندرہ ہزار روپے لگا کر کے اگر آپ مہینے کے پچاس ساٹھ زار روپے کماتے ہیں تو میرے حساب سے ایسا بزنس ملنا آپ کو مشکل ہے اسی لئے میں نے یہ آپ کو بتایا جو میرے دھیان میں تھا اور یہ دھیان میں مطلب سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پریکٹیکل میں جوہی بزنس کے آئیڈیاج آپ کو دوں گا جو پریکٹیکل ہو جس کے بارے میں مجھے خود کو پورا نولیج ہو کہاں سے ملے گا کیسے آپ کے پاس آپ تک پہنچے گا اسی طرح کے آئیڈیاج میں آپ کو آنے والے ٹائم میں بھی دیتا رہوں گا اس طرح کے ویڈیو بناتا رہوں گا اب اس کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی چیز آپ کو نا سمجھ میں آئی ہو یا آپ مجھ سے کوئی کوششن کرنا چاہتے ہو تو آپ ویڈیو میں کمنٹس کر دیجئے گا آپ کے کوششن کا میں جواب دے دوں گا اور نمبر جو ہے جہاں سے آپ کو یہ مال لینا ہے تو اس کے نمبر میں آپ اپنے ویچار کر لیجئے گا جب آپ کو کام کرنا تیہ ہو جائے تو میں آپ کو نمبر بھی پروائیڈ کروا دوں گا جہاں سے یہ آپ مال لے سکتے ہیں اور اپنے ہی سہر کے اندر اس مرچی کو بڑے آسانی سے بیج کر کے پچاس آٹھ جا روپیہ کما سکتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں تو اتنا ہی تھا جتنی میرے پاس انفومیسن تھی جتنا آئیڈیا تھا میں نے آپ کو دیا اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو اگلے بیجنیس آئیڈیا کے اندر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیے بات